ہیلو اینڈ اسلام علیکم فرنز ویلکم کرتے ہیں آپ کو آئینہ ٹی وی میں دوستو کرکٹ کے دنیا بھر میں فینز موجود ہیں اور پاکستانی کرکٹ فینز کا انداز ہی کچھ الگ ہے کرکٹ کے فینز جہاں سٹیڈیم میں میچ دے کر لطف اندوز ہوتے ہیں وہیں شائکین میں ہی موجود ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کرکٹ کا دیوانہ اور کوئی نہیں ہو سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی کرکٹ فینز کے ان تین لوگوں کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جو سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں یقیناً آپ لوگ بھی ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں گے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سے پہلا آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں نمبر ایک پر موجود ہے محمد اختر محمد اختر کا تعلق گجرانوالا پاکستان سے ہے محمد اختر جو پچھلے سال ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ کے دوران فیلڈر کے کیچ ڈراب کرنے پر اس سے غصے بری نظروں سے دیکھتے ہیں جسے کیمرے کی آنکھ محفوظ کر لیتی ہے محمد اختر کے اس ردعمل کو لوگوں میں بہت پسند کیا جانے لگا اور ان کی تصاویر کا استعمال لوگ آج بھی اپنی میمز میں کرتے ہیں ایک انٹریو میں محمد اختر کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں اور انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کے اس رییکشن کے بعد وہ اتنے زیادہ فیموس ہو جائیں گے نمبر دو پر موجود ہے مومن ساکب مومن ساکب کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اس کا تعلق لاہور سے ہے یہ وہی نوجوان ہے جس کی پچھلے سال سوشل میڈیا پر ویڈیو خوب وائرل ہوئی تھی حتیٰ کہ اب تک اس کی ویڈیو چلتی ہے بھارت کے خلاف پاکستان کی شکست کے بعد مومن ساکب نے دل برداشتہ ہو کر انٹریو دیا اور انڈیا کے خلاف پاکستان کی بری پرفارمس پر وہ بہت دل برداشتہ نظر آئے انٹریو کے دوران مومن جذباتی انداز میں کہتے ہیں کہ جس ملک میں روٹی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کی کرکٹ کی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیہ ہوتی ہے اور وہ خوشیہ بھی آج پاکستانی ٹیم نے ہم سے چھین لیا ہے مومن کے اس انٹریو کو بھارت میں بھی خوب پذیر آئی ملی اور وہ رات و رات بہت زیادہ فیمس ہو گئے آج کئی سارے لوگ اس کے انٹریو کے لئے ترستے ہیں نمبر تین پر موجود ہے رزلہ ریحان رزلہ ریحان کا تعلق کراچی سے ہے اور کراچی سے تعلق رکھنے والے رزلہ ریحان متحدہ عربہ امارات کے میدانوں میں کرکٹ کے مقابلوں کے دوران پاکستان کو سپورٹ کرنے آتی ہے رزلہ ریحان کی کئی تصاویر سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی رہی ایک ٹی وی پروگرام کے انٹریو میں ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ کے مطالق زیادہ کچھ نہیں جانتی خاندان کے لوگ جو ساتھ ہوتے ہیں ان سے پوچھتی رہتی ہوں اسٹیڈیم جا کر دیکھنی کی رونک گھر میں کبھی نہیں ملتی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنی زیادہ فیمس ہو جائیں گی اور لوگ مجھے اتنا پیار کریں گے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پساننا ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی